بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ہیلتھ میزی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں اللہ تعالی نے کسی بھی چیز کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا ہر چیز کا اس دنیا میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے یہ ایک الہدہ بات ہے کہ بہت ساری چیزوں کے فوائد سے ہم لوگ واقف نہیں ہوتے ہیلتھ میزی چینل کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے درختوں کے پتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ویسے بھی بہت مفید ہیں مگر ان کے پھل کے ساتھ ساتھ ان درختوں کے پتے بھی بہت سارے مسائل کے حل میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ قدرت نے ان کے اندر بہت سی بیماریوں کے لیے شفاہ رکھی ہے تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں نیم کے پتوں کا طبیب یونان اور آئر ویدک میں نیم کا پودا انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور طبیب حضرات اسے صدیوں سے بہت سی عدویات میں استعمال کر رہے ہیں خاص طور پر جزام آنکھوں کی بیماری پیٹ کے کیڑوں کو مارنے اور خراب میدے کو ٹھیک کرنے کے لیے جلد کی بیماریوں دل کی بیماریوں جگر ڈائیبٹیز اور بہت سی بیماریوں میں نیم کے اندر شفاہ ہے نیم کے پتوں کے آسان ٹوٹ کے زخموں کو جلد بننے کے لیے نیم کے پتوں کو پیس کا رسک کا پیسٹ بنا لیں اور اسے زخموں پر اور حشرات وغیرہ کے کاٹنے پر لگائیں یہ اپنی انٹی بکٹیریل خوبیوں سے زخموں کو جلد بننے میں مدد کرے گا بالوں کی سکری کے لیے نیم کے پتوں کو پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی کا رنگ سبزی مائل ہو جائے پھر اس پانی کو تھنڈا ہونے دیں اور بالوں میں شمپو کرنے کے بعد اس پانی سے بالوں کو دولیں آنکھوں کے لیے نیم کے پتوں کو پانی میں عبال کر چھان لیں اور پانی کو تھنڈا کرنے کے بعد اس پانی سے اچھی طرح آنکھیں دویں یہ آنکھوں کی سرخی جلن اور تھکاوٹ بغیرہ دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے چہرے کے داگ دبوں اور کیل محاصوں کے لیے نیم کے پتوں کو پیس کر پیسٹ بنا لیں اور اسے روزانہ چہرے کے کیل محاصوں پر لگائیں اس سے بہت جلد فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح اس پیسٹ کو جلد کے داگ دبوں پر لگانے سے داگ ختم ہو جاتے ہیں کان کے پھوڑوں کے لیے نیم کے پتوں کی پیسٹ بنا کر اس میں تھوڑا سا شہد ڈال لیں اور اس مکسچر کے چند کطرے استعمال کریں یہ کان کے اندر بنے پھوڑے اور پھنسی کو ختم کر دے گا جلد کی بیماریوں میں نیم کے پتوں کی پیسٹ میں حلدی شامل کریں اور اس مکسچر کو جلد پر استعمال کریں یہ ہر قسم کی خارش اور بہت سی جلد کی بیماریوں کے خاتمے کا باعث بنتا ہے کفت مدافعت بڑھانے کے لیے نیم کے پتوں کو پیس کر پانی کے ساتھ پی لیں یہ آپ کا ایمیون سسٹم طاقتور کرنے میں مددگار ثابت ہوگا اور آپ کو وائرل جراسیموں کے حملے سے محفوظ رکھے گا پیٹ کے کیڑوں کے لیے نیم کے پتوں کا جوس نکال کر ایک چائے کا چمچ روزانہ نہار مو استعمال کریں پیٹ کے کیڑے اندر ہی دم توڑ جائیں گے اور پیٹ ساف سترا ہو جائے گا کیکر کے پتے برسگیر پاکوہن کے خوشکہ اور ریتلے علاقوں میں پروان چڑھنے والا یہ درکت تیب اور آئر ویڈک میں اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اور اس کے اندر انٹی بیکٹیریل الرجی شیکن سوزش ختم کرنے والی اور انٹی فنگل جیسی خوبیاں شامل ہیں اور اس پودے کا اسمال بہت سی ٹوت پیسٹ بنانے والی کمپنیاں اپنی پیسٹ میں عرصہ دراز سے کر رہی ہیں اس پودے کی مسواک نہ صرف دانتوں کو سفید موٹیے جیسا اور مضبوط کرتی ہے بلکہ مسوروں کی سوزش میں انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے کیکر کے پتوں کے آسان ٹوٹ کے پرانی خانسی کی صورت میں جب خانسی سے سینے میں درد محسوس ہو اور خانسی سے خون بھی آتا ہو تو کیکر کے پتے پانی میں بال لیں اور دن میں تین بار استعمال کریں یہ اپنی انٹی بیکٹیریل اور سوزش ختم کرنے والی خوبیوں کے ساتھ انتہائی راحت اور آرام کا باعث بنے گا اور خانسی کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا صحتمان جلد حاصل کرنے کے لیے کیکر کے پتوں کی پیسٹ بنا کر جلد پر لگائیں اس کی انٹی فنگل انٹی بیکٹیریل اور سوزش ختم کرنے والی خوبیاں جلد کی خوشکی کو دور کرتی ہیں خارش جلد کی سرخی اور بہت سی جلد کی بیماریوں کو رفع کر کے جلد کو چمکدار بناتی ہیں کیلے کے پتے ربے کائنات نے اس پھل کا ذکر اپنی پاک کتاب میں کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی مفید پھل ہے اور صرف کیلہ ہی نہیں بلکہ اس درخت کے پتے بھی اپنے اندر بہت سی صلاحیتوں کے حامل ہیں کیلے کے پتوں کے ٹوٹکے کیلے کے پتے بہت سی خوبیوں کے حامل ہیں خاص طور پر جسم سے فاضل ماتوں کو خارج کرنے کے لیے کیلے کے پتوں کا آدھا گلاس جوس ہفتے میں ایک بار پینا انتہائی فائدہ من ثابت ہوتا ہے اور یہ نظام انہزام کو صاف ستھرا کر دیتا ہے کیلے کے پتوں کا جوس گرم پانی میں شامل کر کے گرارے کرنے سے خانسی وگرہ میں انتہائی سکون ملتا ہے اور یہ گلے کی سوزش کا خاتمہ کرتا ہے کیلے کے پتوں کو پیس کر زخموں پر لگانے سے جا جلے ہوئے زخم پر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں اور ڈائریہ کی صورت میں کیلے کے پتوں کو جلا کر اس کی راکھ پانی میں ڈال کر پینے سے اس مرض میں شفا ہوتی ہے کیلے کے پتوں کی پیسٹ جلد پر لگانے سے جلد چمکدار اور خوبصورت ہوتی ہے خجور کے پتے اس پودے کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اگایا اور اس کا پھل خود بھی کھایا اور اپنے بچوں کو بھی کھلایا اور کوئی شک نہیں کہ خجور میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور اسے کھانا دل کی راحت اور غم دور کرنے کا باعث بنتا ہے خجور کے پتوں کے ٹوٹکے خجور کے پتوں کو جلا کر اس کی راحت باسی پانی میں حال کر کے مسلسل کچھ ہفتے پینے سے ہر قسم کی خونی یا بادی بواسیر میں شفا ملتی ہے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو موزی امراض ناگہانی آفات اور رزق حرام سے بچائے رکھے اور پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین